یہ ہے وقت میڈیا ظلہ بجنور کے نورپور میں گیارہ دسمبر دوہزار بیس کو عصری عدب سوسائٹی ریجسٹرڈ نے جشنِ الہاج شمشاد انساری کے انوان سے ایک عظیم الشان محفل مشاعرے کا انعقاد کیا مہمانِ خصوصی رہے سلیم راجہ انساری صاحب اور کنوینر مشاعرہ رہے مہمان نواز استاد شاعر ریاض ہنفی صاحب سب سے پہلے میں آج کی اس محفل کے صدر محترم کا کہ گلپوشی کیلئے میں آواز دوں عالی جناب خبیر ایڈورکیٹ صاحب کو کہ وہ ہمارے مہمان صدر محترم اس مشاعرے کی جو صدر میں چاہتا ہوں کہ ان کی گلپوشی کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے عالی جناب خبیر ایڈورکیٹ صاحب صاحب دارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور آپ کا استقبال فران اسی طرح ہمارے بیچ ڈاکٹر منور صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں چاہتا ہوں کہ ان کا استقبال کیا جائے اور آپ کے استقبال کے لیے وکیل صاحب تشریف لائیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان اور جن کے جشنے پروگرام منعقد ہو رہا ہے چاہتا ہوں کہ آپ کے استقبال میں ریاض ہنفی صاحب آپ کا استقبال فرمائیں الحاج محمد شمشات انساری صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ مہمان شایر ڈاکٹر تہزیب عبرار صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال کاری اثرار الحق صاحب فرما دیں آج کی اس محفل کے آپ نازم بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ شاہد انجم صاحب جن کو ابھی ابھی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال بھی جناب نسیم دنکش صاحب فرمائیں شاہد انجم صاحب تشریف لائیں اسی کے ساتھ ساتھ اکرم جمیل صاحب کے استقبال کے لئے میں آواز دے رہا ہوں ریاض حنفی صاحب کو ریاض بھائی اکرم جمیل صاحب کا استقبال فرمائیں اسی کے ساتھ ہمارے بیچ ہمارے مہمان شاہد پیکر پانی پتی صاحب یہاں پر تشریف لگتے ہیں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کا استقبال اور ہمارے مہمان ارشاد صاحب جو کہ بڑھاپور سے تشریف لائیں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں نئی مراجہ صاحب ارشاد بھائی کا استقبال فرمائیں یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت بنتا چلا جا رہا ہے ہماری اس محفل میں حضرت مولانا ناظر صاحب یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں قاری علیہ صاحب یہاں تشریف لائے چکے ہیں مولانا یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں کافی عیمہ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ محفل بہت ہی خوبصورت بنتی جنی جا رہی ہے میں ان سبھی حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں میں ابھی ابھی جیسا کہ اس نورپر کی زمین سے تو مجھے ریاض بھائی کے جاریب سے یہ حکم اللہ ہے کہ اس پروگرام کی جو باقاعدہ نظامت ہے وہ آلی جناب ڈاکٹر تہزیب عبرار صاحب کے سر ہے چاہتا ہوں کہ زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو آواز دوں چاہتا ہوں نفیس انساری صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں جنہیں کچھ تاثرات پیش کرنے ہیں آپ تشریف لے آئے ہیں نفیس انساری صاحب اگر میری آواز سن رہے ہو تو وہ مائک پر تشریف لے آئے ہیں ہمارے بہت پیارے دوست آج کے اس مشاعرے میں جو پیش پیش رہے ہیں آلی جناب سلیم راجہ انساری صاحب یہاں تشریف لے چکے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم اس تیج پر تشریف لائیں مہمانی خصوصی آلی جناب سلیم راجہ انساری صاحب کے ساتھ ناصر صاحب بھی موجود ہیں جن کا ہم دل سے خیر مقتم کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں آلی جناب ناصر صاحب بھئی زوردار تعلیوں کے ساتھ سلیم صاحب پہ اس تک بال کیا رہے ہیں ممبر آزم صاحب بھی یہاں تشریف لائچکے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں ناصر بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں بھئی ناصر صاحب تشریف لائیے گا ساجد کمال صاحب جو اکثر مشاہدوں کی رونک ہوا کرتے ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آج کی اس محفل کے دولہ آلی جناب شمساد احمد امساری صاحب موجود ہیں ان کا سواگت بھی ہو چکا ہے اور آج کے اس مشاعرے کی بہت ہی اہم شخصیت سلیم راجان ساری صاحب اب تشریف لائے ہیں ہم ان کا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور پر جوش انداز میں ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں میں اپنے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آلی جناب سلیم راجان ساری صاحب کا خیر مقدم کریں ان کی گل پوشی فرمائیں خماری سلام 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 مجھے ہمارے آج کے اس مشاعرے کے ایک بہت ہی اہم آج کی یہ خوبصورت محفل اردو عدب کی محفل ہے اور اس میں اردو عدب کی بہت اہم شخصیات جہاں شامل ہیں وہیں سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شامل ہیں ایسی عظیم شخصیات میں ایک شخصیت ہے آلی جناب ناصر صاحب کی جو امروحہ سے تشیف لائے ہیں وہ میں اپنی کمیٹی کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کا سواقت فرمائے آلی جیب پła conjug Gان commitment آلی جیب پور تون آلی جیب پیش تاشت قلی عند سلام آلی کے ذری آلی جیب پیشت ہرین جیب پیشت آلی جیب پیشت آلی جیب پر آلی جیب какоеل کا دیگی بود mau کی صورت نور پرکی سیاسی فضا میں ایک اہم مقام رکھنے والے آزم مکرانی صاحب سے میں ترخواست کرتا ہوں کہ وہ تشیف لائیں ان کا بھی سواگت کیا جائے گا برہ کرم تشیف لے آئے آزم مکرانی صاحب آزم مکرانی صاحب تشیف لے آئے ہیں آئی 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 آزم مکرانی صاحب تشیف لے آئے ہیں اب میں عبدالقیوم صاحب سے درخواست کروں گا ہماری خیرست میں جو مہمان ایسے رہ گئے ہیں جن کا سواگت نہیں ہو پایا ہے تو وہ بات میں ہو جائے گا بہرحال اب میں عبدالقیوم صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے مشاعرے کی جو دو اہم شخصیات ہیں عالی جناب شمساد احمد انساری صاحب اور جناب سلیم راجہ صاحب ان کے لئے ہمیں جو شاول پیش کرنی ہے اس کا آغاز فرمائیں حضرات جیسا کہ سبھی حضرات کو معلوم ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر نوازہ جاتا ہے اور نوازہ جانا بھی چاہیے حوصلہ افضائی ہونی بھی چاہیے اسی طرح اصری عدد سوسائٹی کی جانب سے جن کی کہ جشن میں آج کا ہی پروگرام منقض ہو رہا ہے چاہتے ہی کہ سب سے پہلے آپ کو شاول اڑا کر کے آپ کا حوصلہ افضائی ہو کیونکہ آپ بہت سی خدمات اس وطن کے لئے انجام دے رہے ہیں الحاج شمشات انساری صاحب اور اسی طرح ایک دوسرا حوصلہ افضائی ہمارے سلیم انساری صاحب کا ہے چاہتا ہوں کہ دونوں کو شاول اڑا کر کے آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کی جائے پہلے سلیم صاحب کو شاول اڑا دی جائے دونوں کے لئے ہمارا پہلے سلیم صاحب کو اڑا دی جائے جی استقبال ہے صاحب دوسری شاول جو ہے وہ آلی جناب محمد شمشات انساری صاحب کے لئے ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں بھی اڑا دی جائے اب میں آج کے مشاعرے کے جو نازم ہیں آلی جناب ڈاکٹر تہزیب ابرار صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک سمائے لیں اس شیر کے ساتھ میں ڈاکٹر تہزیب ابرار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چاند سے پھول سے یا میری زبان سے سنیے چاند سے پھول سے یا میری زبان سے سنیے ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے ڈاکٹر تہزیب ابرار صاحب مائک پر تشریف ہے بھئی محفلے مشاہرہ کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے غالباً سب کچھ ہو چکا ہے مجھے مجھے موسیقی